جے مسیح میں آرسی رہا ہے آپ کو اس ویڈیو میں سواگت کرتا ہوں یہ ویڈیو بہتی سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ یہ ویڈیو ہے ایک ویڈیو کورس جی ہاں اس ویڈیو میں آپ جانیں گے پریچنگ پرنسپلز کے اوپر میں یعنی کی یہ بیسیکلی ہوگا کی کس پرکار سے آپ کو بائیبل کے میسیج بنانے ہیں ان کو ڈیلیور کرنا ہے پاورفولی ایفیکٹیولی اور کونفیڈنٹلی آپ کو کس طرح سے اپنے میسیج کو اورگینائز کرنا ہے کس طرح سے اس کو سٹرکچر کرنا ہے آؤٹلائن کرنا ہے اور پیشن کے ساتھ میں ڈیلیور کرنا ہے اس کورس میں آپ جانیں گے بیسیکلی یہ کورس ان لوگوں کے لئے ہوگا جو انٹریسٹ رکھتے ہیں پابلک سپیکنگ پریچنگ یا پلپیٹ سے جو کچھ سیر کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ اپنا ٹیسٹیمنی ہو چاہے وہ بائیبل کے میسیج ہو یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مینی کورس ہے خومالیٹکس کے اوپر میں تو اس ویڈیو میں ہم پورے بستار سے جانیں گے ہر ایک پہلو ایک ایفیکٹیف پریچر بننے کا اور ایفیکٹیف لی اپنے میسیج کو پلپیٹ سے آڈینس اپنے منڈلی کو کس پرکار سے دینا ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تو یہ ویڈیو میں میں پاور کوئن پریزنٹیشن کروں گا جسے آپ کو لگنا ہے جس پر آپ کو بیچار کرنا ہے اور پریکٹیس کرنا ہے یہ سبھی جتنے بھی آگے کے جو سٹیجس ہوگا یا سٹیپس ہوگا اسے آپ شریف مت سنیے یا مت دیکھئے اسے اپلائی کیجئے تو آپ ضرور ایک ایفیکٹیف اچھے پچارک بنیں گے تو آئیے ہم ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں یہ کورس کا نام ہے پرچار کرنے کا صدحانت ہر ایک چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے اگر اس سسٹم کا فولو کر کے کرتے ہو تو آپ کو سفلتا ملتا ہے تو اسی پرکار سے پرچار کرنے کا بھی ایک رائٹ طریقہ ہوتا ہے ایک صدحانت ہوتا ہے ایک پرنسپلز ہوتا ہے جسے آپ کو فولو کرنا تو اس کورس میں ہم دھیر سارا پرنسپلز سیکھیں گے طریقے سیکھیں گے جو ہمیں اپلائی کرانا ہے ایک ایفیکٹیف پرچارک ہونے کے لئے تو یہ کورس جو ہے بہت ہی نولیجبل ہونے والا ہے اور بہت ہی زیادہ آپ کو انفارمڈ کرے گا میرے جتنے بھی تھیولوجیکل ڈگری ہے اور جتنا بھی میرا ریسرچ پریچنگ کے اوپر میں جتنے بکس پرے جتنے بھی میرے پریچنگ کے اوپر میں جو کچھ بھی میرا نولیج تھا اس کورس میں ایک میری کورس کے روپ میں پیکج کر رکھا ہے تو یہ کم سے کم سمجھ میں میں ادھک سے ادھک آپ کو پریچنگ کے اوپر میں آپ کو گیان دینا چاہتا ہوں یاس آپ کو پریچنگ کوئی ایسا کلا نہیں کہ آپ ایک دن میں سیکھ لیتے ہیں کوئی ایک کورس لے لے تو آپ ایک ریالیسٹک سینچ میں کہ آپ ایک پرچارک بن جاتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ پریچپلس کو پھولو کرنا ہے اسے پرکٹس کرنا ہے اس کو آپ کو پوری طریقے سے اوبزورپ اوبزورپ کر لینا ہے تب جا کے آپ دھیرے دھیرے کر کے آپ اچھا ایک پرچارک بنیں گے تو یہ کورس جو ہے بہت ہی نولیجیبل ہونے والا ہے تو ایم پیری شور دیکھ اس کورس ویل ہیلپ یو اگر آپ اسے سیریسلی فولو کریں آگے کا جو جتنا بھی لیسنس یا جتنا بھی پوائنس ہم کور کریں گے جتنے سٹیجز میں ہم جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک نوٹ پیر لے لے اور ایک پین لے لے اور جتنا بھی یہ پاور پوائنس کا جو سلائٹ آگے آ رہا ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں اور اس پر بیچار کریں اور اسے صرف سن کے نارہ کے لیے اپنے پریکٹیکل لیو سے اپلائی کریں یہ کورس ہے اپلائی کرنے کے لیے یہ پرنسپل یعنی کہ جب آپ کو پرنسپل پتا ہوتا ہے جیسے ایک تالے کو کھولنے کے لیے آپ کو چابی کو گھسانا پڑتا ہے اور اس کو ٹویچٹ ٹرن کرنا پڑتا ہے اسی پرکار سے یہ جو پرنسپل چاہے اسے آپ کو فولو کرنا ہے صرف سن کے نہیں رکھنا سننے سے کوئی اچھا صرف آپ سن کے رکھیں گے تو آپ کو کام دینے والا نہیں یہ آپ کو اپنے کمینکیشن اپنے لائپ جو پریچنگ لائپ میں اپلائی کرنا ہے تو یہ کورس کس کے لیے ہوگا یہ کورس کسی بھی بیاکتی مسیحی بھائی بہن جو انٹریسٹیڈ ہے اپنے فیت کو شیئر کرنے کے لیے جو جن کو پیشن ہے کہ وہ بھی پرابو کا وچن کو پرچار کرے یا جو اپنے چاہے پلپٹ سے اپنے گواہی کو شیئر کرتے ہوں چاہے پرابو کا وچن کو شیئر کرتے ہوں کوئی بھی ان کے لیے اور جو سپیشلی جو لے لیڈر سے یا جو بہنے ہیں بھائی ہیں جو بھی ماتہ پتہ آپ لوگ میں جو پرچار کرنے کے لیے جن کا جیل ہے ان کے لیے یہ کورس جو ہے لابدائے ہوگا تو یہ کورس میں ہم آگے بڑھیں تو آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک نوٹ پیٹ اور ایک پین لے لے تاکہ آگے کا جتنا بھی پوائنٹ سے اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں تو پوائر پوائنٹس میں جتنا بھی سلائٹس آئے گا ایک ایک پوائنٹس کو آپ کو نوٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں جاننا ہے کہ کوئی بھی سکیل ہمیں پرمیشن کا وچن کہتا ہے سکیل برنگ ساکسس ریلیجیر ستیس چاپٹر ٹین وچن میں وچن کہتا ہے اگر ایک کلہاری دھار نہ ہو تو جیادہ جوڑ لگانا پڑتا ہے اور پھر دوسرا پھر کہتا ہے گیان جو ہے سفلتہ لے کے آتا ہے یعنی کہ وزدم گیان یا سکیل برنگ ساکسس بول کے وچن کہتا ہے تو اسی لئے ہمیں سے کئی سارے پرچار تو کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کبھی ایوالویٹ ہمیں سے بہت سارے کم ہوتے ہیں جو ایوالویٹ کرتے ہیں چیک کر کے دیکھتے ہیں کیا میں صحیح پرچار کر رہا ہوں کیا میں صحیح ڈیلیور کر رہا ہوں میں اپنے میسیج کو کیا صحیح سے سٹرکچر کر رہا ہوں کیا صحیح طریقے سے میں اپنے آئیڈیاس کو آرگینائز کر رہا ہوں یہ سبھی چیزوں کو کئی بار ہمیں ایوالویٹ کرنا ہوتا ہے تو اسی لئے آپ ریفریش ہونا چاہیے آپ کا نولیج اور آپ کا جو سکیل ہے وہ اپگرید ہوتے رہنا چاہے تو اسی لئے لگتار ہمیں دھار ہوتے رہنا ہے لگتار ہمیں دھار ہوتے رہنا ہے تو چاہے ہم جانتے ہوں لیکن بھی ہمیں اور ریفریش ہو کر اور اپنے آپ کو انفارم کرتے رہنا ہے اور نینے ایسپیکٹس کو ہمیں ایکسپلور کرتے رہنا ہے تاکہ ہم ایک 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 پریچر ہو تو اس کورس کے دوارہ ہم اپنے آپ کو اور ایفیکٹیو پریچار بنانے کے کوش کرنے ساید آپ پریچار بھی کرتے ہوں لیکن یہ کوش آپ کو اور بھی ایفیکٹیو کرنے کے لئے مدد کریں تو آئیے ہم آگے بڑھتے تو نا جاننا پروبلم نہیں ہے پینجامین فرنکلین کہتے ہیں کہ there is no same in not knowing something یعنی کہ کچھ چیز ہمیں نہیں آتا چاہے ہمیں پرچار کرنا نہیں آتا ہوگا تو اس میں سرم کے بات نہیں لیکن the same is in not being willing to learn تو سرم اس میں ہوتا ہے جہاں پر ہم interested نہیں ہوتے جہاں پر ہمارا اچھا نہیں ہوتا ہے کہ سیکھ نہ ہے تو آپ یہ سوچ کہ یہ کورس میرے لئے یہاں پر کیا ہے کچھ نہیں یہ میرے لئے کچھ خاص نہیں ہوگا ایسا سوچ آگے پورا knowledge کا package ہے اور یہ کورس جو ہے آپ کا effective communicators بنانے کے لئے we all have rooms for improvement چاہے کس بھی stage میں اپنا communication journey یا preaching کا journey میں آپ کیوں نہ ہو there is always room for improvement کوئی ایسا نہیں جو کے دے کی I am a perfect preacher I am a perfect communicator no no one is we all are constantly progressing we are not we haven't perfected yet okay let's move on تو میں یہاں پر اپنے آپ کو تھوڑا side کر لیتا رہا ہوں تاکہ آپ کا دھیان نہ بھٹ کے آپ properly powerpoint پر جو آگے کا point جو آپ دیکھے گا وہ clearly آپ کو visible ہو تو اسی لئے میں آپ کو یہاں پر side کر رہا ہوں side track کر رہا ہوں تو آپ آگے کا point ٹھیک سے note کر سکے okay وچن ہمیں آگیا دیتا ہے do your best to present yourself to God as one approved a worker who has no need to be a same rightly handling the word of truth تو 2nd Timothy chapter 2 verse 15 میں Apostol Paul young Timothy سے کہتا ہے اپنا اتم پریاس کرو یا بہتر سے بہتر اپنے آپ کو بنانے کا کوشش کرو تاکہ پرمیشور تمہارے کاریوں کو approve کرے ایک پرمیشور کے داس ہم سبھی پرمیشور کے داس ہیں by definition when we call Jesus as our Lord we are his servant جو پرمیشور کے داس ہے انہیں لجت نہ ہو پرے جو وچن کو صحیح سے handle کرتا ہو یا وچن کو صحیح سے پرچار کرتا ہو ایسا ہمیں بننا ہے تو ہمارا best effort ہونا چاہیے پرمیشور کا وچن کو صحیح سے پرچار کرنے کے لئے these are some of the aspects جو میں کہنا چاہتا ہوں ایک mindset ہمارے اندر میں آنا چاہیے سیکھنے کا teachable ہونے کا اور اپنا best دینے کے لئے اپنا اُتم 100% پربو کا کام میں دینے کے لئے وہ mindset کے لئے میں آپ encourage کر رہا ہوں تو اس ویڈیو کے دورہ اس point کے دورہ آئیے تو یہ course کا لقصے کیا ہے کیا ہے objectives سب سے پہلے اگر یہ course آپ پورا دیکھ لیتے ختم کر لیتے ہیں تو آپ جانیں گے سرمن کو یا Bible message کو ہمیں کیسے prepare کر نا ہے وہ آپ جانیں گے سرمن preparation کا جو طریقہ ہے جو stages ہے جو method سے وہ سبھی کو جانیں گے کی کس پرکاس سے ہمیں sermon prepare کر نا ہے دوسرا آپ وہ سارے proper delivery کا جو technique ہے جو method سے ایک اچھا fine speech کو deliver کرنے کا techniques کو آپ اس course میں جانیں گے دوسرا تیسرا آپ کے اندر میں ایک confidence آئے گا آپ confidently پرچار کرنے لگیں گے آپ clarity کے ساتھ میں اور credibly یعنی کی بسواس یوگ یہ آپ پرچار کریں گے تو یہ course کا objectives یہ تین objectives ہیں جو آپ کو یاد preaching نہیں ہوتا یعنی بائیبل سے جب تک ہم لوگ کا ideas نہیں نکل کے آتا وہ preaching نہیں ہوتا تو ہمیں جاننا ہے کہ we are called to preach پرمیشور نے ہمیں بلایا ہی پرچار کرنے کے لئے ان کے بارے میں بتانے کے لئے ان کا سندیس کو فیلانے کے لئے ان کا سو چمچار کو فیلانے کے لئے we all are called to preach پرمیشور کے بارے میں گوائی دینے کے لئے پرمیشور کے رج کے بارے بتانے کے لئے ان کا سو سمچار کو لوگوں کو بتانے کے پرمیشور ہمیں آجیا دیتے ہیں تو do remember that you are called to preach تو اب دیکھئے کب آپ messenger ہوں گے یعنی کہ کب preacher ہوں گے آپ جب آپ کے پاس میسیج ہے تو اس میسیج کو تیار کرنے کا کچھ stages ہوتا یعنی سرمن یا بائیبل سے جو سندیس آپ نکل کے لے کے آتے تو سرمن کا stages ہوتا ہے پیپیر کرنے کا تو یہ سب stages کو ہم cover کریں گے یہ جو سٹیج ہے اسے آپ کو follow کرنے exactly تو سب سے پیلا stage ہوتا ہے آپ select کرنا ہے اپنا text کو text سے مطلب ہوتا ہے biblical passage یا portion جہاں سے آپ کا main idea یا main message یا central message جہاں derive ہوتا ہے جو بائیبل کا text آپ جیسے میں نے سورات میں بولا what is preaching میں کہ آپ کا idea سے اس کو آپ پرچار کرنے کے لئے pulpit میں کھرے نہیں ہے آپ pulpit میں کھرے ہیں پرمیش کا وچان بولنے کے لئے تو اسی لئے آپ کا جو بھی message کا theme ہے جو بھی آپ message central یا big idea ہے وہ text سے نکل کے آنا کھرنا ہوتا ہے اور 3 number میں ہم دیکھتے ہیں کہ passage یا text کا ہم کو جو مکھ بات ہے یا big idea ہے جو text کا اس کو ہم کو نکال نا ہے یہ سب ہی کو بستار سے کھور کریں گے جس آپ کو ایک overview دے رہا ہوں جو آپ note کر کے رکھ سکتے اور تیسرا ہوتا ہے کہ آپ جب discover کر لیتے big idea کو تو automatically آپ پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا message کا purpose کیا ہونے جا رہا ہے یعنی بینا purpose کا سرمن نہیں ہوتا ہے تو آپ سرمن کا purpose ہو سکتا ہے inform کرنا ہو سکتا ہے rebuke کرنا ہو سکتا inspire کرنا ہو سکتا ہے کچھ action میں لانے دینا ہو سکتا ہے کچھ ان لوگوں سے کروانا ہو سکتا ہے آپ سرمن کا purpose کی educate کرنا کسی چیز کو لے بیبلی کے لئے تو یہ سب determine کرتا ہے آپ کا text کا big idea کے اوپر میں آپ کا sermon کا purpose جو ہے اس کا وقت میں آتا homilatical outline سے مطلب ہے sorry یہ point جو آگے چلا گیا homilatical outline سے پہلے آپ کا exegetical outline of the text یعنی کہ یہ آپ دیکھ سکتے big ideas جب آپ discover کرتے ہیں automatically وہ text سے یعنی کی وہ passage بائبل کا passage سے ایک exegetical outline نکل کے آتا ہے exegetical outline کے بات میں آپ بناتے ہی homilatical outline یعنی کہ یہ آپ کا study سے نکل کے آتا ہے exegetical outline یعنی کہ وہ پیسز کا مطلب کیا ہے original context میں immediate context میں اس کا meaning کیا ہے یہ سب کو ہم ایک outline بنا لیتے ہیں اور دوسرا آتا ہے ہم homilatical outline یعنی کی for اور ابھی کے لیے ہم کیونکہ ہر ایک bible study کا purpose آپ کو application میں آتا ہے کیونکہ وزن جو ہے سیمیت ہو کے نہیں بیٹھتا ہے اسی سمائی اسی immediate context میں کیا تھا اس کا meaning وہ ہی پر سیمیت ہو کے نہیں رہے جاتا بلکہ بات جو ہے ہم لوگوں پر بھی لاغو ہوتا ہے تو اس لئے homilatical outline جو ہے exegetical outline سے باہر نکلنے ہولا homilatical outline ہوتا ہے تو ان سبھی چیزوں کو ہم دیکھیں گے بستار سے آپ فکر نہ کریں ابھی اگر آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آرہا تو بھی آپ دیکھتے جائے آگے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا تو homilatical outline بننے کے بات میں آپ لکھ نا ہے اپنا سرمن کو ساتھ میں introduction and conclusion ڈال نا ہے تو ایک چیز کو آپ نہیں بولنا جیسے آپ سرمن لکھ رہے ہیں تو آپ کا جتنا main points ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک illustration دینا ہے illustration سے مطلب ہوتا ہے کوئی short story کوئی examples کوئی analogy یا testimony جس کو ہم بستار سے آنے والے ہم بستار سے آگے دیکھیں گے کی کس طرح تو یہ ایک overall ایک sermon preparation کا stages ہو گیا جس کو ہم ایک کر کے آگے دیکھیں گے اور adult end آپ کو پراتنہ کرنا ہے وچن کو ڈیلیور کرنے سے پہلے یعنی کہ اپنا sermon کا اوپر میں آپ کو ایک پراتنہ کرنا عویشک ہے preparation سے پہلے بھی آپ پراتنہ کرنا ہے جب پرپیر ہو گیا یعنی آپ نے پورا sermon کو لکھ لیا آپ نے پورے میشش کو organize کر لیا تو بھی آپ کو پریئر ہوشک ہے کیونکہ بینا پراتنہ کے بینا پھفیتر آتما بھرمیش کے سامرد کے بغیر آپ effectively deliver نہیں کر پاؤ گے تو اسی لئے پراتنہ ضروری ہے تو select the text for the sermon اگر آپ چاہتے کھرگوست کا گوشٹ کھانا چاہتے ہیں یعنی کی ریبیٹ کا کری آپ کھانا چاہتے ہیں تو پہلا logical لیے آپ کو معلوم ہونا ہے کہ کھانے کے لیے آپ کو پکڑ نہ ہے تو یہ example ہے تو اس کو پکڑ لینے کے بعد میں آپ کھا سکتے اس کا سبجی بنا کر یعنی کی آپ اس کو پکا کر کھا سکتے تو اسی پرکار سے ہمیں سرمن کو بنانے سے پہلے پہلے ٹیکس کو پتا یعنی کہ پکڑنا ہے ٹیکس کو سیلیک کرنا ہے کہا سے بولیں گے آپ کا وچن کا main foundation کہا سے ہوگا کون سا ٹیکس سے آپ main central message big idea آپ نکل کے لائیں گے تو اس کو آپ کو select کرنا بینہ اس کے تو آپ سرمن بنا ہی نہیں سکتے تو اس لئے آپ کا ٹیکس select کرنا ضروری ہے تو اس ٹیکس select کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کیسے آپ ٹیکس کو select کریں تو بہت سارے reasons بہت سارے چیز جو determine سے ٹیکس کو select کریں گے سب سے آرڈینز کو سمجھ نہ ضروری ہے اس کے حساب سے ہی آپ کو ٹیکس کو select کرنا ہے بہت سارے منڈلیز ہوتے ہیں جو آتمک روپ سے کمجور ہو سکتے ہیں یا آتمک روپ سے انہیں پروپر فیڈنگ نہیں ہوا ہوتا یا ان کا نریشمن نہیں ہوا ہوتا ہے تو spiritual needs ہے جس کو ہمیں جان نا ہے تو spiritual needs چاہے وہ پراتنا کا ہو چاہے forgiveness کے اوپر میں چاہے وہ پرمیشور کے ساتھ میں سمبند میں وہ کمجور ہے اپواس میں کمجور ہے یا کوئی بھی ہے spiritually وہ struggle کر رہی ہے spiritually ان کا جو needs ہے اس کو جان نا اب اس سکھتے کیونکہ بینہ needs کو سمجھ کے آپ کبھی بھی ان کا جورت کو پرانی کر دیں تو spiritual needs کو دیکھئے emotional needs کو دیکھئے جیسے ابھی جو سمائی چل رہا ہے coronavirus pandemic اور اوپر سے ابھی omicron آیا تو emotionally بہت سارے believers لوگ insecure ڈڑے ہوئے ہیں چنتی تھے تو emotionally کہاں پر ہے آپ من ڈالی آپ کے audience تو اس کو بھی دیکھنا ہے intellectual needs کیا بہت سارے issues ہوتے ہیں چیلنج سوسل issues سکرچیل issues سینٹیفک کیلئی بہت سارے challenges آتے ہیں تو ان سبی کا جواب وچن میں تو needs کے you must know your audience needs your congregations needs you have to understand and اس کے بعد میں آپ آگے کا selection کے اوپر میں آپ کو مدد کرے گا اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کو occasion کو بھی سمجھ نہ ہے کہ کون سا سمجھ کو آپ پرچار کرنے جا رہے جو occasion کے حساب سے بھی آپ کا text ہوگا بہت سارے تو occasion special services ہوتا ہے چاہے Christmas ہوگیا Good Friday ہوگیا Women Women Women's Day Mother's Day Father's Day تو ایسے کر کے occasions ہوتے ہیں special services ہوتے ہیں کئی بار بڑی پر آپ کو message بولنا پڑ تھا کئی بار marriages تو کیسا occasion ہے وہ بھی decide کرے کہ آپ text کون سا ہوگا تو پھر occasion آتا ہے occasion بہت سارے ہوتے ہیں تو occasion کے حساب سے بھی آپ text کو select کرنا تو دوسرا پھر آتا ہے topic selection بھی ہوتا ہے کئی بار آپ پرچار کرنے میں کئی بار forgiveness ministry money church jesus christ تو ایسے کر کے آپ بہت سارے topics کو لے کر کوئی ایک topic کو select کر کے اس topic سے related text کو آپ select کر کے آپ سرمن کو develop کریں گے تو یہ تھا پہلا stage کی آپ کو text select کرنا ہے اور text select کرنے کے لئے آپ کو audience کا needs کو سمجھ نا ہے occasion کو سمجھ نا اور یا topical basis پہ آپ text کو select کر سکتے اب جب آپ نے text کو select کر لیا تو اگلا stage آتا ہے کہ آپ کو study کرنا ہے آپ کو اپ note بنانے کا لکھنے کا بہت سارے tools کا استعمال کرنے کا یہ سمجھ ہے اب picture میں دیکھ پا رہے ہیں کہ biblical passage جو ہوتے ہیں وہ ان تینوں فلوں کی طرح ہی ہوتے ہیں کچھ passage اب انگور کے جیس ہے آپ کو کچھ مہنت کرنا نہیں پڑتا ہے ایک بار آپ study کر لیا آپ سمجھ گئے یعنی کہ سیدھا آپ نے لیا اور مو پہ ڈالا اور کھا لیا انگور کو آپ کو کچھ مہنت نہیں کرنا پڑتا ہے سیدھے آپ کھا سکتے ہیں کچھ passages ہوتے ہیں جو کیلے کی طرح ہے آپ کیلے کو چھل نا پڑے گا یعنی کہ اس passage پر آپ کو تھوڑا study کرنا پڑتا ہے تھا کہ اس کا central message یا central idea یا big idea یا theme کو آپ سمجھیں کیونکہ ہر ایک passage کا theme ہوتا ہے تو وہ theme جو ہے main بات یعنی major main points یا main theme جس کو آپ بول سکتے ہر ایک passage میسیج ہوتا ہے جس کو آپ کو discover کرنا ہے study کا purpose ہی ہے کہ آپ اس کا meaning کو سمجھیں تو وہ ایک دو بار پڑھنے سے آپ کو سمجھ میں آجاتا ہے لیکن آپ دیکھئے یہ جو ناریل ہے اس کو آپ کو محنت کرنا پڑتا ہے اس کو اوپر کا چھلکا چھلنا چھلنی کے بعد میں پھر اندر اور ہارٹ سیل ہوتا ہے جس آپ کو باریک سے توڑنا پڑتا ہے تاکہ اندر کا جو فل ہے کھانے والا فل اس کو آپ پھائیں تو اسی پرکاس سے کچھ کچھ پیسے سے ہوتا ہے جس کو آپ بہت محنت کرنا پڑے گا بہت سارے تو اس کے لئے آپ کو محنت کرنا پڑتا ہے تو بہت سارے انگور کی طرح ہوتے بہت سارے کیلے کی طرح ہوتے لیکن کچھ کچھ ناریل کی طرح بھی ہوتے جہاں پر آپ محنت کا ضروری ہوتا ہے اب دیکھ بائیبل کو پڑھنی کا یا دیکھنے کا آدمی کا نظریہ جو ہے الگ الگ ہوتا ہے بیسکلی دو پرکار کے لوگ ہوتے بائیبل کو کیسے دیکھتے ہیں بائیبل کو کچھ لوگ کیرے کی طرح دیکھتے ہیں کیرہ یعنی کہ صرف ایک ورس کو پر لیا سوچتا ہی کہ پورا میننگ کو سمجھ لیا یہ کیرہ کا نظر کہا پورا میننگ کو سمجھ لیا جیسے مانگو تو تمہیں ملے گا لیکن وہ یہ نہیں پرے گا اوپر کیا بول رہا ہے نیچے کیا بول رہا ہے یعنی کہ وہ تھوڑا سا جو ورس بول رہا یا تھوڑا سا پورشن کو پر کے وہ سوچتا ہے کہ اس کا میننگ دوسروں پر دوس مد لگا تو تم پر بھی دوس نہیں لگا جائے گا تو یہ ایسا بولیں گے تو ان کو پتا نہیں ہوتا آگے پیچھے یا کون سا بات کے لئے یہ بات بولا گیا تو یہ کیرے کی طرح تھوڑا سا ایک ورس کو دیکھ پکر کے وہ سوچتے ہیں کہ دیکھتا ہے اور اس کا نظر جو ہے پورا پیریفریل بیو یعنی کہ اوپر سے دیکھنے کے قارن ایک ایریل بیو دیکھنے کے قارن اس کو پورا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کون سا جگہ ہے کتنا پیر ہے اس کے بعد میں تو ایسے کر کے اس کو پورا تیریٹری کے بارے پتا ہوتا ہے کیونکہ یہ اوپر سے دیکھ رہا ہے اور پورا چیز کو دیکھ پایا ہے تو ایسے دیکھنے والے لوگ ہی بچن کو صحیح سے انٹرپریت کر پاتے جو کونٹیکس کہتا ہے جو وہاں کا سیٹنگز ہیسٹوریکل سیٹنگز یہ سب کو دیکھ پاتا ہے کیونکہ دیکھیں بائیبل is a historical book scientifically یہ verified ہے accurate ہے scientifically اس کو disproved نہیں کیا گیا historically accurate ہے اور ecologically verified ہوا ہے تو اسی لئے ایک سیٹنگ ہے ہر ایک پیسز کا ایک historical سیٹنگ ہے تو وہ جاننا ضرور ہے کہا پر بولا گیا ہے اور کیوں بولا گیا کس کو بولا گیا یہ تو سب جب آپ پورا area کو یعنی کہ وہ پیسز کو اوپر نیچے بڑھیں گے تب پتا چلتا ہے شریف ایک ورس بڑھنے سے آپ کو پورا meaning کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو کیرے کی طرح نہیں ہمیں ایک بھانچ کی طرح ورچن کو دیکھنا ہے کیوں دیکھنا ہے کیونکہ کونٹیکس ہوتا ہے یعنی کہ ایک سندھر ہے جب تک آپ سندھر کو نہیں سمجھیں گے کونٹیکس کو نہیں سمجھیں گے تو پیسز کا meaning کو آپ نہیں سمجھیں گے کونٹیکس مطلب ہوتا ہے background دیکھیں یہ کہاں سے نکلا یہ جو ٹکرا ہے یہ جو فل کا ٹکرا ہے کہاں سے نکلا یہ فل سے نکلا ہے تو اب اگر یہ یہ جو برا حصہ ہے جہاں سے یہ نکلا ہے اس کو ہٹا دو صرف اس کو دیکھو تو اس کو کئی سارے لوگ الگ تریک سے بول بھی سکتے ہیں ٹکڑے کو الگ الگ انٹرپریٹی سے نکال سکتے لیکن جب آپ کونٹیکس کے ساتھ میں اس کو دیکھو گے تو کیا ہوتا ہے آپ کو پورا سمجھ میں آتا ہے تو ایکٹو میننگ کو سمجھ میں آتا ہے so therefore context is very important and very crucial therefore initially when you are studying the text you must first establish the context کیا ہے context تو اس کو پتا کرنا ہے تو آپ کو اتنا محنت کرنے کا ضروری نہیں ہوتا biblical scholars نے already محنت کر کے بہت سارے چیزیں ہمارے لے کر resources available کرا رکھا ہے یعنی کہ tools تو آپ commentary سے آپ پورا context کو یعنی پورا meaning کو آپ سمجھ سکتے bible commentaries ہوتا ہے concordance آپ کو research کیلئے biblical research کیلئے مدد کرتا بائیبل dictionaries ہو گیا encyclopedias ہو گیا study bible ہو گیا word study books ہوتا ہے lexicon grammar atlas یعنی bible geography تو یہ سب tools ہے جو آپ کو مدد کرتا ہے bible کو سمجھ نے کے لئے specially میں suggest کرتا ہوں کم سے کم آپ تین commentary میں آپ کا passage ہے اس کو آپ پڑی ہے تو جا کے آپ کا clarity ملتا ہے تو commentary use کنا بہت ضروری ہے بہت important ہے and the rest important ہے لیکن commentary بہت important ہے آپ کے پاس میں ایک bible commentary ہونا ضروری ہے اور آج کے دن میں تو دی سارا online commentaries ہے بہت سارے free resources online آپ کو مل جائیں گے جیسے bible gate اور ایسے کر کے بہت سارے commentaries ہیں online آپ کے پاس میں mobile phone ہونا ہے internet connection ہونا ہے اور ایک personal computer ہونے سے آپ اگر آپ کے پاس میں یہ books کے روپ میں available نہیں ہونے سے بھی آپ online آپ اس text کو study کر سکتے ہیں bible software بھی بہت سارے ہوتے اور آج کے ڈیت میں تو mobile application بھی بہت سارے ہیں جس کے تو آپ study کر سکتے ہیں تو آپ پیسیز کو study کرنے کے لئے یہ سارے tools ہیں جو آپ کے پاس ہونا noticing ہم ڈیت ہم دو بیبل بیبل کے جانرہ سکتے ہیں جسے آپ کو سمجھ آج рас ہو گیا کیونکہ بیبل 66 books دو section میں ڈیوائیڈ ہے جو نیو ٹیسٹیمنٹ اول ٹیسٹیمنٹ اور ان کے اندر میں ہی بہت سارے جاندراز ہوتے ہیں جیسے ہسٹوریکل بکس ہوتے ہیں اور لو ہوتا ہے ویسڈم لیٹریچر ہو گیا اور پویٹری ہو گیا ہے کچھ کچھ اور پروفیسیس ہے اپورکلپٹک لیٹریچر ہے لیٹرز ہوتے ہیں اپسٹل جانے کی لیٹرز تو ایسے کر کے جاندراز ہے تو آپ کو بائیبل کا جاندراز بھی آپ کو معلوم ہونا آئے سکے تو میں تھوڑا آپ کو یہاں منیمائز کر کے دکھا رہا ہوں دیکھئے ہسٹوریکل نیریٹیوز میں دیکھنے سے آپ کو جنیسٹس اگزداز نمبرز ایسے کر کے آپ کو بک اپ ایکس بھی ہسٹوریکل بک سے ہو گیا لوہس بولنے سے لیوٹیکس اینڈیٹرنومی ویسڈم لیٹریچر بولنے سے آپ کو جوک پروبابس اکلی جیسٹس پویٹری میں آتا ہے آپ کا سام سانگس اپ سولومن اینڈ لیمیٹیشن پروفیسی آئی جیس ایسے کر کے ملائکی تک اپ اپوکلیپٹک لیٹریچر یعنی جو فیوچرسٹک ہے جو سیمبولک طریقے سے بات کرتا ہے تو دانیل ہو گیا دانیل کا کچھ پورسنز اور زیادہ تر ریولیشن کا ریولیشن میں کچھ اپسٹلز ہیں اور the rest is اپوکلیپٹک لیٹریچر اپسٹلز رومانس کورنٹینس ایسے کر کے آپ کا فرسٹری چپٹر کو معلوم ہونا جیروری ہے تاکہ آپ رائٹلی سمجھ سکے اس کو اوکی تو بائیبل کا کچھ کچھ لینگویجز کو لوگوں کو سمجھنے کے لئے تکلیف ہوتا ہے تو وہ کیوں ہے بولنے سے وہ فیگرٹیپ لینگویج ہوتا ہے جو فیگرٹیپ لینگویج کا مطلب ہوتا ہے کچھ سیمبل یا کچھ پیرابل کچھ ایکزامپل کے درو بات کیا جاتا ہے دیکھیں آپ ہم سبھی بھی فیگرٹیپ لینگویج بات کرتی ہیں ایکزامپلز کے درو ہر ایک لینگویج میں فیگرٹیپ لینگویج ہوتا ہے پیرابل یا کچھ ایکزامپل اینالوجی ہوتا ہے جو فیگرٹیپ ہوتا ہے جیسے وہ بہدور سیر کی طرح یا تو سیر کا بچہ ہے ایسا کر کے ہم بولتے ہیں تو ہم لٹریلی اسے سیر کا بچہ نہیں بول رہے ہیں یعنی وہ بہدور ہے کس کی طرح سیر کی طرح اسے ہم لوگ ایک میٹافور طریقے سے بول رہے ہیں اور پھر سے ہم کمپیر کر کے دیکھتے ہیں کسی کو اگر کوئی کتہ بول دے تو وہ لٹریلی چار پیرولا کتہ جانور کو نہیں بول رہا ہے اس کا characteristic کتے کی طرح ہے تو اسی لئے وہ figurative لینگویج ہو گیا اسی پر بائیبل میں بہت سارا figuratively بولا گیا جیسے بولا یہ لوگ کھاؤ یہ میرا صدیر ہے تو یہ figurative لینگویج ہے لیکن لیتریل لینگویج کیا ہو گیا کہ وہ plain میننگ ہے اس کا دوسرا double میننگ نہیں یعنی کہ implied میننگ نہیں اس کا understood میننگ نہیں اس کا وہ direct میننگ ہے love your god اس is direct اس میں کوئی double یا کچھ اس کا الگ میننگ نہیں وہ جو بولا ہے وہ ہی ہے plain جو بول رہا love your god don't commit adultery historical narratives or gospels epistles یہ سارے جو ہے literal language میں لکھے گئے ہیں تو یہ bible کا language کو بھی آپ معلوم ہونا figurative and literal اب آتے ہی جب آپ پڑ رہے ہیں تو آپ گہرائی میں جانا ہے تو آپ کو اوپر اوپر سے پڑھ نہیں جانا گہرائی میں جانا ہے گہرائی میں ڈھپ کی لگ تو اس کے لئے آپ کو کچھ چیزوں کو observe کرنا ہوتا ہے جیسے یہ bridge آپ دیکھ رہے ہوں گے جب آپ study کر رہے ہیں تو یہ bridge رہے ہیں تو میں آپ کرنے کا ادھے سے آپ میننگ کو سمجھے کیا بول رہا ہے یعنی کہ big idea main نکھے بات کیا ہے یہ chapter یہ passage یہ portion جو میں نے select کیا یہ exactly کیا بول رہا ہے big idea دیکھئے big idea کا مطلب ہے theme یا central message یا major point یا proposition ایسے کر کے بہت سارے languages میں کہا جاتا ہے لیکن بیسک کے لئے ہم سمجھیں big idea big idea سے مطلب ہے main بات دیکھئے theme سے گیت لکھا جا سکتا ہے ایک movie بن سکتا ہے ایک کتاب بھی لکھا جا سکتا ہے ایک theme کے دوارہ تو اسی لئے آپ کو جان نا ہے کہ میرا sermon کا جو passage یا text میں select کر رکھا ہے اس کا big idea کیا ہے جب آپ big idea معلوم مطلب یعنی main بات یہا بات بولا جا رہا ہے یہ passage میں تو اس کو آپ کو کیا کرنا ہے exercitical outline بنا لینا یہ بات بول رہا ہے تو exercitical outline لکھنے کے بعد میں یعنی کہ اس setting میں یہ بات ہے یہ meaning ہے اس original اس سمائی کا یہ meaning کیونکہ ایک original audience ہوتا ہے جس کے اوپر میں وہ بات بولا آگیا یعنی کہ immediate context and remote context اس زمانے کے لئے اس سمائی کے لئے یہ بات تا پھر اب ہم لوگ پر بھی لاغ ہوگا کیونکہ پرمیشور کا وچن سمائی پر اس سمائی میں ہی سمیت ہو کے رہنے والا نہیں وہ آگے جاتا ہے یعنی کہ اب ہم پر بھی لاغو ہوگا آنے والا پری کا اوپر میں بھی تو وہ صدیوں تک چلتا رہے گا تو remote context homiletical outline جو ہم جو پرچار کریں گا جو ہمارے study میں نکل کے آتا ہے تو یہ کر کے ہم کو outline بنا لینا ہے اب دیکھیں جب آپ کو outline بن گیا تو اس وقت آپ کو ایک چیز clear cut آپ کو پتا ہو نا ہے کہ یہ جو sermon بنے گا یعنی big idea میں purpose کیا ہے یعنی ہمارے لئے یعنی میں جو پرچار کرنے جا رہا ہوں یہ outline بنالیا میں نے تو اس کا purpose کیا ہے پرپس ہو سکتا ہے کسی کو repent کرانا یعنی آپ کے audience repent ہو جائے کچھ بات کو لے change ہو جائے تو کوئی transform ہو جائے کوئی educate ہو جائے کسی کو exhort کرنا ہے کسی کو inspire کرنا ہے motivate کرنا ہے challenge کرنا ہے بیبلی کے لئے تو آپ سرمن کا purpose کیا ہے جب تک آپ کا سرمن کا purpose آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے تو آپ powerful نہیں power کب آئے گا جب آپ purpose معلوم ہو اور purpose کو ایک sentence میں کہا جا سکتا ہے اور میرا یہ message جو ہے یہ message سن کے میرے منڈلی لوگ ایک دوسرے کو ماں کریں گے یہ purpose ہے میرا یہ سرمن کو سن کے repent ہونا ہے یا کچھ پرمیشور کا سیوہ میں وہ contribute کرنا ہے تو ایسے کر کے کچھ purpose ہوتا ہے جب purpose نہیں ہوتا ہے تو آپ یہ پٹھا کی طرح ہے شریف آپ جا کے بھگ بھگ کریں پٹھیں گے لیکن اس سے کچھ ہونے والا نہیں صرف مچ رہا ہے کچھ حاصل نہیں ہو رہا کچھ establish نہیں ہو رہا لیکن جب آپ کا purpose ہوتا ہے تو آپ اس گن کی طرح پاور فول یہ صرف سوڑ نہیں مچاتا اس کا ایک target ہوتا ہے ایک target ایک نشانہ لگے گا اور کہاں لگے گا کہاں پر گرے گا اس سے آپ ایک کسی ایک target کرتے ہیں تو لگتا ہے نشانے پر تو اسی پرکار سے آپ سرمن کا بھی صرف آپ کو ہلا سور مچانے کے لئے نہیں آپ وہاں کچھ حاصل کرنے کے لئے پرمیشور کا سندیز کو لے کے آپ وہاں کچھ حاصل کرنا ہے آپ repent کرانا ہے من فیرانی دینا ہے کیا ہے آپ کا purpose سرمن کو بولنے سے پرچار کرنے سے پہلے آپ پتا کر لینا ہے آپ باری آتا ہے جب purpose معلوم ہو گیا سر پتا ہو گیا تو آپ outline بھی آپ بن گیا تو آپ کو construct کرنا ہے جتنا بھی آپ outline ہو گیا آپ structure میں لے کے آکے سرمن کو پورا لکھنا ہے سرمن کا body بناء construction کیونکہ جو آپ کا پہلے outline تھا یہ جو آپ بیلڈنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ blueprint کی طرح تھا آپ جب آپ لکھنا شروع کر رہے ہیں تو اٹا گانٹ رہے ہیں تو آپ بنا رہے ہیں یہ سکلیٹن کی طرح ہے آپ جو outline لیکن جب لکھنا شروع کر رہے ہیں اس پر آپ ماز آپ جب لکھ رہے ہیں جب آپ ایک سرمن میں آپ maximum six points یعنی main points ہوتا ہے minimum three points تو ہر ایک points میں آپ ایک illustration دینا جروری ہے illustration سے کیا ہوتا ہے کہ اس بات پر روشنی آتا ہے یعنی کہ آپ کا idea جو clear ہوتا ہے تو یہ seat بول کے میں نے لکھ رکھ ہے کسی ایک illustration کو یاد کرنے دین لینے ایک acronyum بنائی ہوتا ہے seat یعنی S stands for stories دیکھ کہ stories آپ کو کوئی لمبا چورا بولنا نہیں ہوتا جو بھی short جو آپ کا idea کو clear کرتا ہو short story incidents آپ سے دوارہ آپ point کو illustrate کر سکتے examples کے دوارہ یا analogies یعنی کچھ comparison کر کے یا testimony آپ کا life میں کچھ ایسے گھٹ نہ ہے جو یہ دیکھیں یہ سب جو ہے story بولی analogy بولی example بولی testimony بولی سب جو main idea سے related ہو کر سرمان چار points ہیں تو چار illustration ہونا ضروری ہے یعنی main points کو illustrate کرنے کے لئے سب points میں آپ ضروری نہیں ہوتا اس کو آپ سیدھا explain یا prove کر سکتے ہیں بول کے لیکن main idea میں جیسے بھی آپ کو ڈالنا ہے اور یہ سب cherry ہے cake نہیں آپ کو story کے اوپنے story یا joke کے اوپنے joke بول نہیں کیونکہ آپ پرچارک ہے کوئی storyteller نہیں کوئی joker نہیں کوئی stand up comedian کہ آپ ایک کے بعد میں ایک joke بول یہ سب idea کو clear کرنے کے لئے نہ کی وہ main course نہیں بننا ہے ایک dessert ہے یا appetizer appetizer تو نہیں ہوں گا لیکن وہ ایک part ہے یعنی جو clear کرنے کے لئے ضرور یہ important ہے illustration important ہے example دینا stories these are important but that's not the main thing the main thing is your point the sermon point تو اس کو آپ کو یاد رکھ نا ہے okay تو story example analogy testimony تو ان چار وں میں سے کوئی ایک کو select کر کے آپ main point کو illustrate کرنا ہے اب باری آتا ہے introduction لکھنے کا سب کچھ اپنے لکھ تو لیا sermon کا body کو لکھ لیا لیکن اب باری آتا ہے introduction لکھ 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 کئی سارے لوگ ہوتے ہیں پہلے introduction لکھ لکھ لیتے تو ایسا نہیں کرنا کیونکہ یہ جو ہے introduction جو ہے آپ لکھیں گے پہلے لکھ لیں گے تو یہ force کرے گا آپ سارمن کو adjust کرنے دینے کے لئے تو ایسا نہیں کرنا ہے پہلے body کو لکھ لیجی اس کے بعد introduction کو لکھ لکھ تب جا کے آپ introduce کی جی ہے تو sermon کا introduction بہت سارے طریقے سے آپ کر سکتے introduction کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ سارمن کا main idea ہے کیونکہ every sermon has a big idea یعنی وہ big idea سارمن بنا جو big idea نکلا تھا کہا سے text اب باری آتا ہے کہ introduction کو کیسے لکھے introduction میں آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو powerful story لے سکتے ہیں کوئی personal testimony سے شروع کر سکتے ہیں کوئی powerful quotation statement یا text کو آپ پر کے powerfully پر کے بھی آپ شروع کر سکتے introduction جو ہے 10 person سمجھ لیتا ہے اس میں آپ کو build کرنا ہوتا ہے audience کو hook کرنا ہوتا ہے وہاں میں آپ کو central idea کو introduce کرنا ہے effective جب introduce کریں گے یعنی introduction command attention یہ جو ہے attention کو پکر لینا ہے شروعات میں پکر لینا کیونکہ شروعات میں آپ audience کو کھو دیا تو وہ پورا سرمن میں آپ کے ساتھ میں نہیں لینا شروعات میں آپ کا audience کو پکر بہت ضروری ہے تو بہت سارے لوگوں کو جب introduction آپ پور رہے ہیں یعنی سرمن کا introduction یا اپنا پریچے دینے پورا پورا ہوگا تو اس پر پر احساس ہوتا ہے ایک hook یعنی کہ وہ جھوٹ جاتے ہیں an effective introduction introduces the body of the sermon تو آپ کا sermon کا جو introduction ہے وہ body تک لے جائے گئے seamless transition ہے یہ ایک logical transition ہوتا ہے تو introduction کو بہت طریقے سے آپ کر سکتے ہیں تو basically آپ کو introduction کوئی story کوئی powerful statement یا illustration سے آپ شروع کر سکتے ہیں تو لیکن یہ سب hit کرنا ہے آپ کا central idea main idea big idea جو sermon کا ہے اس کو hit کرنا ہے تو flawlessly without much effort کی body میں گوش جانا sermon کا body میں آپ اگلا پراو ہی کی آپ conclusion کو لیکھیں یعنی آپ sermon کا conclusion یہ summary ہوتا ہے summarize کر دوسرے سب میں آپ جتنا بھی sermon تھا اس کو آپ summarize کر سکتے دوسرے سب میں briefly دوبارہ پھر preaching نہیں کرنا دوبارہ اس same point کو آپ نہیں بولنا بلکہ re-state کرنا یا کوئی illustration سے آپ ختم کر سکتے illustration بولے تو کوئی story powerful story سب سے best story کیونکہ conclusion جو ہے ایک final attempt ہے آپ convince کرنے کے لئے یا جو بھی آپ کا purpose ہے اس کو establish کرنے کے لئے تو یہ conclusion میں کمجور نہیں پرچانا ہے بلکہ یہاں پر آپ اور بھی powerful آنا ہے تو کوئی powerful گلا quotation یا powerful prayer کے ساتھ میں ختم کرنا ہے تو یہ conclusion کو لکھنے کا آپ کو idea دے رہا ہوں آپ دیکھئے sermon تو آپ نے لکھ لیا آپ کا message organize ہو گیا لیکن آپ deliver کرنا نہیں آتا تو کوئی lab نہیں تو آپ delivery بھی کرنا بہت delivery میں بھی آپ کو بہت ہی زیادہ چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے کیونکہ ایک research میں پتا گیا اور یہ بات جو proof بھی ہوا ہے کہ جو non verbal communication یعنی کہ آپ کیا بول رہے ہیں وہ اتنا important نہیں ہوتا ہے کیسے بول رہے ہیں وہ important ہوتا ہے تو اسی لئے verbal کو رکھ کے آپ کا visual preaching کے اوپر میں یہ ہمیں بات کرتے ہیں visual چینی آپ کا body language ہو گیا non verbal communication آپ دیکھیں words جو کچھ بھی آپ نے message کو بنائے وہ صرف 7 person ہے the rest آپ کا voice میں ہے آپ کا body language میں 38 person ہے آپ body language میں 55 person دیکھیں تو آپ کا جو جتنا لکھا وہ powerless ہو جائے گا اگر ان چیزوں کو آپ دھیان میں نہیں رکھیں گے تو اسی لئے آپ کو جان نا ضروری ہے کہ آپ powerfully تب ہی پرچار کر پائیں گے جب آپ authentic ہے genuine ہے پرمیشور کے ساتھ میں آپ صحیح ہے آپ ریلی میں پورا passion ہے اس میں تب ہی جا آپ کا sermon powerful ہوگا آئیے دیکھتے ہیں کچھ کچھ nonverbal communication کا aspects نا تو nonverbal communication میں آتا ہے passion eye contact hand gesture posture movement facial expression voice and appearances یہ سب ہی جو ہے آپ message کو بہت powerful بنا سکتا ہے powerless بنا سکتا بہت effective بنا سکتا یا ineffective بنا سکتا ہے تو nonverbal communication is very very important تو سب سے پہلے آپ passion باہر ہونا چاہیے passion سے مطلب ہے جو بات بولو ہے کیا اس میں آپ کا emotion ہے کیا اس میں آپ کا پورا جو بول رہے اس پورا آپ کا body پورا آواج پورا emotion ہے کہنی ہے اگر وہ نہیں ہے تو آپ بہت ڈیلڈ ہو جائیں گے انرجی انتھیجیازم نہیں ہے تو بہت ڈیلڈ ہو جائیں گے تو وہ effect نہیں کرے گا پیشنیٹ ہونا چاہیے fire اگر آپ کسی کو آپ کے سرمن کے دوارے رولانا چاہتے تو آپ میں بھی emotion ہونا چاہیے وہ سرمن آپ کو بھی رولانا چاہیے کسی کو حسان چاہتے تو آپ میں بھی وہ خوشی مند ہونا چاہیے کسی کو challenge کرنا چاہتے تو آپ بھی challenged ہونا چاہیے تو یہ passion نہ ہو تو آپ کا سرمن بہت بورنگ ہو جائے گا تو be passionate eye contact بہت سارے لوگ audience ان سے آنکے ملاتے نہیں دیکھتے نہیں ہمی ایسا نہیں کرنا ایک exceptional speakers eye contact دناتا دیکھتا ہے وہ audience کو تو audience کو باری باری دیکھنا چلور ہی ہے اگر بڑا auditorium بڑا setting ہے تو ایک portion کو کچھ sentence بول کے تو دوسرا میں پھر ہمیں دیکھنا ہے پھر ایک section کو ایسے کر کے باری باری سے سب eye contact بناتے رہنا ضروری ہے کیونکہ جن سے باتیں کر رہے ہیں ان کو دیکھنا ضروری ہے eye contact نہ ہو تو communication نہیں ہوگا اور hand gestures کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو باتیں بول رہے ہیں سب کو ہاتھوں کے دوارہ بھی دکھائے دیتا ہے hand gesture use کرنا ضروری ہے تو یہ سارے hand gestures ہوتے ہیں posture آپ کا posture کیسے کھرے ہوتے ہیں چیک کیجئے good posture ہونا ہونچ نہیں کرنا جھکنا نہیں بلکہ صحیح طریقے سے کھرے ہونے پریکٹس کیجئے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پلپٹ میں جا کے فکس ہو جاتے ہیں فکس نہیں ہونا اگر آپ کا podium یا stage فکس ہے تو آلک بات ہے لیکن movement is necessary but too much movement is also very distracting no movement is also very monotonous تو تھوڑا تھوڑا movement ہونا جروری ہے move with purpose don't move simply move with purpose تو یہاں میں آپ کو acting کرنے کے لئے encourage نہیں کہتا ہوں اب جب genuinely emotion ہوتا ہے تو آپ چہرے پر دیکھتا ہے تو کہیں سارے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ message اندر میں نہیں گیا تو اسی لئے expression بھی نہیں آتا چہرے پر genuinely اگر message جو آپ کو لگا ہے تو phrasal expression بھی بہت ضروری ہے تو یہاں میں acting کے لئے نہیں بہت رہا ہوں میں acting مت کیجئے genuinely وہ چیز آپ چہرے میں دیکھنا ہے کوئی بھی بات آپ بول رہے ہیں تو you should show it through your face also don't try to act but rather genuinely emotion should come out fear anger love any emotion that you are preaching that should be sown through your face also تو آواز ہوتا ہے voice is very important clear ہونا ضروری ہے voice کا pace speed ہے slow ہے volume low ہے high ہے آپ کا voice پورا flat ہے اس میں کوئی حرکت نہیں پورا بات کو اپ ایک لے میں بول رہے کوئی intonation نہیں ہے ایک ہی طریقے سے بول رہے تو لوگ lean مار start کریں گے تو کچھ لوگ ہوتے feelers بہت استعمال کرتے ہیں آہ تو ایسے کر کے بہت سارا feelers ہوتے ان سب کو بھی دھیان دینا ضرور ہی feelers کے جگہ میں post استعمال کر سکتے ہیں اس لئے effective طریقہ ہے کہ feelers یعنی آہ کو بند کرنے کے لئے آپ کچھ سیکنڈ کا silent pause لے سکتے ہیں یعنی کہ بولتے بولتے اس پرکار سے کچھ seconds کے لئے آپ silent ہو سکتے ہیں that really that is very effective actually تو pause لیجی important بات بولنے کے بات یا بولنے سے پہلے یا اگر feelers آرہا ہے تو کچھ seconds کا pause بھی لے سکتے ہیں تو pause is very important اور آکھر میں dress is also one of the very important aspects تو presentable ہونا ہی زیادہ fancy نہیں ہو جانا presentable formal اور settings culture یہ سب بھی matter کرتا ہے کہاں پر آپ پر کرتے ہیں اس کے حساب سے آپ dress بھی اسی پرکار سے ہونا ضروری ہے زیادہ آپ اس جگہ کے حساب سے کیا چلتا ہے اگر آپ tight jeans پہن کے colorless t-shirt پہن کے اگر آپ جائیں گے تو کچھ settings کچھ cultural settings میں وہ صحیح نہیں ہوگا تو appropriate نہیں ہوگا تو dress بھی mostly آپ دیکھ کر پہنیے اور at the last آپ جتنا بھی skill ہو جو بھی ہو آپ پرچار کرنے سے پہلے جیسے بھی ہو آپ practice کیجئے آپ کے پاس میں اگر video camera ہے یا mirror کے آگے practice کر سکتے ہیں video camera record کر کے practice کر سکتے ہیں لوگوں کے پریوار جنوں پرچیس کر سکتے ہیں اکیلے میں کہیں چاکے پرچیس کر سکتے ہیں اپنے message کو شروع سے لے کر last تک کم سے دو تین بار آپ practice کریں pulpit یعنی sunday یا کوئی بھی جو سمئی میں آپ پرچار کرنے کے لئے دیا جا ہو رہا ہے آپ کا flow کیسے جا رہا ہے یہ سب پتا چلتا ہے practice کرنے سے ہی آپ improve ہوں کے تو practice is very much important تو جتنے بھی great great preachers they all practice if you read their biography or writings you know that and they also recommend to practice okay تو ایک اچھا پرچار بننے کے لئے آپ کو کچھ چاہیے جیسے ہو preaching ministry کو seriously لینا ضروری ہے priority دینا ضروری ہے تو sermon جو ہے بہت important ہوتا ہے ان کے لئے اور پراتنہ کا جیون بھی اور وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کس پرکاس وہ اپنا preaching کو improve کرے communication skill کو improve کرے ان کا ایک study کرنے کا اور وچن پڑھنے کا روٹین ہوتا ہے اور وہ سنتے بھی ہیں دوسروں کو observe بھی کرتے ہیں تو یہ ساری عادتیں ان کے اوپر میں ہوتا ہے وہ پورا effort جو لگاتے ہیں پورے سپتے وچن کو study کرنے کے لئے اور ان کا ایک سمیہ ہوتا ہے سرمن پیپیر کرنے کرنے ایک روٹین فولو کرتی تو یہ کورس موسیقی